بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بات سل رہی تھی موٹیف کی موٹیف ہے کیا قتل کیس میں وجہ آنات جو ہے بہت اہم فیکٹر ہے موٹیف ایک ملسم کے ذہن کی وہ قیفیت ہے جو کشی لمحے اس کے ذہن میں آئی اور اس کو تحریک دی کہ وہ جرم کا مرتقب ہو موٹیف وجہ آنات ہے جس وجہ سے وہ قتل کیا جا رہا ہے یا وہ جرم جو ہے وہ سرزد ہو رہا ہے موٹیف کی باقاعدہ طور پر جو ڈیفینیشن کی گئی اور اس ڈیفینیشن کو بلیک لار ڈکشنری سے سپورٹ کیا گیا اور اس بات کو ایک کیس لار میں انٹرپیٹ پکیا گیا اور وہ کیس لار ریپورٹ ہوا ٹو تھاؤزن نائن پی سی آر ایل جی پیج سکس ایٹ ون میں اور ٹو تھاؤزن نائن وائل آر پیج فور نائنٹی ایٹ میں اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ٹی ایڈ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج فائیو زیرو تھری میں واضح کیا کہ وہ ایموشنز جو ایک ملزم کے ذہن کے اندر ہیں اس جرم کی بابت اس جرم کو سرصد دینے کی بابت وہ ایموشنز جو اس کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس جرم کے اوپر اُبھار رہی ہیں اس کو موٹیف کہا جائے گا بلیک لار ڈکشنری واضح کرتی ہے کہ موٹیف جو ہے یہ ایک چلتی پھرتی تحریک ہے ایک ملزم کے ذہن میں کہ وہ اس وجہ تناسک اناسک کی وجہ سے پلان کرتا ہے پروگرام بناتا ہے اور وہ پروگرام کسی لمحے بھی اس کے ذہن میں آ سکتا ہے اور اس بات کو انٹرپیٹ کیا گیا نائنٹی نائنٹی ایڈ پی سی آر ایل جے پیج فائل تری زیرو میں اس سے پہلے موٹیف جو ہے وجہ اناس جو ہے جو قتل کی وجہ بنتی ہے اس کو انٹرپیٹ آل انڈیا ریپورٹس انٹرپیٹ کیا گیا اور وہ آل انڈیا ریپورٹ پبلش ہوئی 1656 سپریم کورٹ اور پیج ہے فور ڈبل ایٹ میں اس کے بعد یہ واضح کیا گیا کے وجہ اناس جو ہے کسی مقدمہ قتل میں یہ ڈیبل ایچ ویپن ہے دو داری تلوار ہے ایک طرف دشمنی جس وجہ سے وہ جرم ہوا ہے دوسری طرف ملزم کو ناجائز طور پر غلط طریقے سے اس جرم کے ساتھ ملوث کر کے پنسائے جا رہا ہے یا پنسائے جانے کا امکان ہو سکتا ہے اس وجہ سے وجہ اناد کو ہمیشہ دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے اور یہ بات انٹلپیٹ کی گئی 2009 سی ایم آر پیش 916 میں موٹیف ہے کچھ نہیں ایک کوریبریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے تائیدی شہادت ہے ثابت کرنا ہے اس کو موٹیف بیان کرنا مینڈیٹری نہیں ہے لیکن جب ایک دفعہ موٹیف کو سیٹ اپ کر دیا جائے تو اس کو ثابت کرنا پروسیکوشن کی ذمہ داری ہے یہ بات انٹلپیٹ ہوئی تھی 2009 سی ایم آر پیش ڈبل ون ڈبل تری میں اگر وجہ اناد ثابت نہ ہو یا وجہ اناد قابل اعتبار نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کیس کی جو بقیہ شہادت ہے اگر کوئی آکولر وٹنس ہے یا کوئی اور قربوریٹیو پیس آف ایویڈنس ہے تو یہ نہیں ہے کہ ان شہادتوں پر غور ہی نہیں کیا جائے گا ان شہادتوں پر عمل ہی نہیں کیا جائے گا ایسا نہیں ہے وجہ اناد ہمیشہ سے قربوریٹیو پیس آف ایویڈنس کے طور پر لیا جائے گا اور یاد رکھی گا قربوریٹیو پیس آف ایویڈنس تائیدی شہادتوں کے لئے ثابت ہوگی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وجہ اناد ایک کمزور شہادت کے طور پر کریمنل پیکٹس میں تصور کیا جاتا ہے اور یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر اسٹیبلش ہوتی ہے اور چلتی جاتی ہے حتیٰ کہ ایک کیسلہ میں اس کو باقاعدہ طور پر انٹرپیٹ بھی کیا گیا اور وہ ریپورٹ ہوا کیسلہ نائنٹین ایٹی ایٹ پی سی آر ایل جی پیچ ایٹی کے اوپر وجہ اناد نہیں ہے سڈن پرووکیشن اگر وجہ اناد ہے اس کو ثابت نہیں کیا جا سکا کوئی فرق نہیں پڑتا پروسکوشن کے لئے جو دوسری ایویڈنسز ہیں اگر وہ مضبوط ہیں وہ ٹھوس ہیں وہ ثابت کر رہی ہیں اس مقدمے کو اس کی ہیلتھ ٹھیک ہے دین کوئی ضروری نہیں ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی ون پی سی آر ایل جی پیج ٹو ون زیرو میں وجہ اناد نہ ہونے کی وجہ سے کسی کا کیس خراب نہیں ہو جاتا عام طور پیس سے ہوتا ہے کہ قتل کیس میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وجہ اناد لازمی رکھئے گا وجہ اناد خواہ جھوٹی وجہ اناد رکھتے جائے اس جھوٹی جھوٹ ہونے کی وجہ سے سارے بیڑے مقدمے کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے وجہ اناد نہ ہونے سے کبھی بھی اس طرح سے کا مقدمہ خراب نہیں ہوتا یہ جسٹ ایک کوریبریٹی پیس اف ایویڈنس اور ویک ٹائپ اف ایویڈنس ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی ون پی سی آر ایل جی پیج ہے ون زیرو ٹو زیرو میں وجہ اناد صرف ایک کوریبریٹی پیس اف ایویڈنس ہے اور صرف وجہ اناد کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی کنوکٹ نہیں کیا جا سکتا کوئی آکولر وٹنس نہیں ہے کوئی سامنے نہیں ہے صرف ایک موٹی ویڈی اس بندے کے ساتھ دشمنی تھی اس نے قتل کر دیا اس کو کبھی بھی کنوکٹ نہیں کیا جا سکے گا یہ بات ایک سیٹل پرنسپل کے طور پر بھی سامنے آئی اور ریپورٹ ہوئی ہے کہ اسلا میں جو سامنے آتا ہے نائنٹی نائن پی سی آر ایل جی پیج ہے وان نائن سکس سیرو میں اب موٹیف کی جو دیفینیشن بلائک لائر اڈکشنی بھی کر رہی ہے اور پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی مختلف کیس لاس میں اس کو انٹرپیٹ کیا ہے تو یہ ملزم کی وہ ذہنی کیفیت ہے جو ایک لمحے میں بھی آ سکتی ہے کچھ ضروری نہیں ہے ہفتے کی پلاننگ ہو دس دن کی ہو پرانے سے پرانی بات بھی ہو سکتی ہے اور نائی سے نہیں بھی ہو سکتی ہے موٹیف کے لیے کوئی وقت یا وقفے کوئی متین نہیں ہے لوگ وجہ اناد کی وجہ سے کئی کئی سال تک موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کم موقع ملے اور اس بندے کو قتل کرنے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے جس یہ کیسلا میں اور اس کیسلا میں ٹائم فریم جو ہے موٹیف کا اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس وقفے کو اس ٹائم فریم کو انٹرپیٹ کیا گیا اور یہ کیسلا رپورٹ ہوا پی ایل جے نائنٹین ایٹی ون میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اور پیش ایٹی ایٹ میں یاد رکھے گا کہ اس تغاثہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ وجہ اناد کو سیٹ اپ کرے لیکن اگر جب وہ وجہ اناد کو سیٹ اپ کر لیتا ہے then border of proof اس کے اوپر ہو جاتا ہے ثابت اسی نے اس کو کرنا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے نائنٹین ایٹی ون پی سی آرنج پیش فور فائی فور میں اگر جسی قتل کیس میں وجہ اناد نہیں ہے تو وجہ اناد نہ ہونا mitigating circumstances کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور صدا موت عمر قید میں تبدیل کرنا جو ہے قرین انصاف تصور کیا جائے گا یہ بات دو ہزار بارہ اسی امار پیج ون نائن ٹری سکس میں انٹرپیٹ کی گئی تھی اور اگر ایک دفعہ وجہ اناد استغاثہ نے سیٹ اپ کر دی ہے اور اس کو پروو نہیں کیا تو یہ چیز اس کے لیے نقصان دے ہیں اور اس بنا پہ capital punishment death sentence نہیں اوارڈ کی جائے گی کہ کیس لائز کو سپورٹ کرتا ہے وہ ہے two thousand one پی سی آر ایل جب پیج فائف تری میں موٹیف کے گواہ لازمی ہیں collaborative piece of evidence اکثر لوگ خاص طور پر ہمارے علاقوں میں head of family کو fatal injury منصوب کر دیتا ہے تاکہ جو head of family ہے خاندان کا جو سربراہ ہے وہ مقدمے کی پیروی نہ کر سکے اور موٹیف جو رکھا جاتا ہے وہ ثابت نہیں کیا جاتا اس کا کوئی قواہ نہیں ہوتا تو یہ بات prosecution کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یہ بات interpret بھی ہوئی ہے two thousand nine اسی ایم آر پیچ نائن وال سکس میں قتل کیسز میں medical evidence اور زبانی evidence collaborative تائید ہوگی تائیدی شہادتیں ہیں جب medical اور زبانی شہادتیں آپس میں collaborate ہو رہی ہیں اور شہادتوں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ وہی وجہ انعاد تھی جس وجہ سے جو فائی آر میں یا جو investigation میں آئی ہے 10 conviction لازمی ہو جاتی ہے اور یہ بات انٹلپیٹ ہوتی ہے نائنٹی نائنٹی فور بی سی آر ایل جے پیج ٹو فور ٹو زیرو میں جب موٹیف کو سیٹ اپ کیا ہے تو اس کو ثابت بھی prosecution نہیں کرنا ہے اگر prosecution اس کو ثابت نہیں کرتی independent evidence کے ذریعے یہ یہ رائے استغاثہ کے خلاف چاہیے اب موٹی والا چکر ختم ہو گیا اب case prove ہونا ہے other collaborative pieces of evidence evidence کے ساتھ medical اور زبانی شہادتیں اور وہ مضبوط شہادتیں ہوں گی then conviction کا چکر چلے گا یہ بات انٹلپیٹ ہوئی ہے 2015 seymr page 710 میں وجہ اعنات جو ہے ایک ملزم کے دل کے اندر ہوتی ہے وجہ اعنات کم او بیش ہر case میں بائی نہیں آتی وجہ اعنات ایک ملزم کے دماغ میں اس کے دل میں ہوتی ہے اور جب آپ نے استغاثہ نے اس کو set up کرنا ہے تو اس کو prove کرنا ہے اس بات کو prove کرنا ہے جو بات ایک ملزم کے دل کے اندر ہے ایک ملزم کے دماغ کے اندر ہے اور یہ collaborative piece of evidence اتنی easy نہیں ہوگا اس کو independent evidence سے ثابت کرنا مشکل ہے اور یہ weak type of evidence یہ بات انٹلپیٹ ہوئی 2008 اے سی ایم آر پیج وان ڈبل ڈو ایٹ میں اگر prosecution motive set up کرتا ہے قانون کے مطابق اس کو ثابت نہیں کرتا تو صرف اس ground کے اوپر اس کی دوسری شہادتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تاکہ اس کی motive کی شہادتیں مکم جھوٹی نکلی ہیں ثابت نہیں کر پایا جو other medical and oral evidences ہیں ocular witness ہے کوئی چشم دیدگواہان وجود ہے then کوئی فرق نہیں پڑتا دوسری شہادتوں سے مقدمے کو ثابت کیا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 YLR page 150 2015 YLR page 140 لاہور ہائی پورٹ کا فیصلہ ہے ایک ایسا کیسلہ ہے جس میں ملزم ف آئی آر میں نامزد نہیں ہے ناملوم افراد کے خلافے فیار ہوتی ہے ایک ماہ بعد پولیس کو درخواست دی جاتی ہے اور تمیمہ بیان میں بندے کو ملزم رکھ لیا جاتا ہے جو تمیمہ بیان دیا گیا اس میں اس ملزم کا کوئی رول بھی ڈسکرائب نہیں کیا گیا اور اور پہلی بار جب اپلیکیشن ناملوم افراد کے خلاف دی اس کے ایک ماہ گزر جاتا ہے ایک ماہ کے بعد تمیمہ بیان میں ایک ملزم نامزد کیا جا رہا ہے اور اس کا کوئی رول اسکرائب بھی نہیں کیا جا رہا صرف اور صرف یہ رکھا گیا ہے کہ وجہِ اناد یہ ہے کہ اس بندے کو ہمارے مقتول کے ساتھ فلا فلا وجہِ اناد تھی یہ موٹیف تھا جس وجہ سے اسی نے قتل کیا ہے اب نہ ہی تمیمہ بیان دینے اور نہ ہی موٹیف کو اتنی تاخیر سے واضح کرنے کی کوئی وجہ بیان کی گئی تمام شہادتیں ہیر سے ایویڈنس سنی سنائی شہادتیں تھی سنی سنائی شہادتیں بھی لیٹ ہی درج ہو رہی ہیں حتیٰ کہ سنی سنائی شہادتوں میں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن خود سے ہی ڈال دیا گیا کہ فلاں بندے کے سامنے اس نے کنفیشن بھی کر لیا اور وجہ ٹکر کی گواہی جو کمزور کرین شہادت ہوتی ہے مارڈر کیسز میں اس کے ذریعے اس کو لے آئے اب پروسیکیوشن نے جب بھی کیس کو منت کی انجام تک پہنچانا ہے تو بیان دا شیڈ آف ڈاؤٹ پہنچانا ہے سرکمسٹنشل ایویڈنس کا اصول ہے کہ ایک ایسا رسہ ہے ایک ایسا زنجیر ہے جس کا ایک سرہ ایک ملزم کی گردن پہ ہے اور دوسرا سرہ اس مقتول کے ہاتھ میں ہے درمیان سے اگر ایک کڑی بھی مس ہو جاتی ہے اس سرکمسٹنشل ایویڈنس کی تو پورے کا پورا کیس زیرو بٹا زیرو بندہ در بری ہو گیا اور یہ بات ٹو تھاؤزن فیفٹین وائل آر پیج ون فور زیرو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بڑا شاندار کیسلہ ہے اور اس میں موٹیو اور خامحہ میں جس طرح سے ہمارا پنجاب میں لوگ ایک دوسرے کو پنسانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے طریقہ سے اس کو پرنسپلز کو اسٹیبلش کرتے ہوئے اس کو واضح کیا گیا ہے اس کے اسلام میں یہ بات ذہن میں رکھینے والی ہے کہ کسی جرم کے ثابت ہونے یا کسی جرم کے ثابت نہ ہونے کے لیے وجہِ اناد لازمی شرط نہیں ہے یہ خامحہ میں ایک وطیرہ بنا لیا ہے اس تغاثہ کے لیے وجہِ اناد ادروائز جرم کا ثابت ہونا یا نہ ہونا وجہِ اناد لازمی شرط نہیں ہے اور یہ بات باقاعدہ ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پر سامنے آتی ہے اور انٹرپیٹ ہونے کے بعد یہ باقاعدہ لا جرنل کا حصہ بنی کیسلہ کے طور پر ریپورٹ ہوئی ٹو تھاؤزن سکسٹین پی سی آر ایل جے پیج سیون ڈبل ٹو میں ہر کیس کے سرکمسٹانسز علیدہ ہیں لازمی نہیں ہے کہ ہر قتل کیس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہِ اناد کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن فور ایس سی جے پیج فیفٹی فور میں اب جب آکولر وٹنس آگئے چشم دید گواہان آگئے کوریبوریٹیو پیس آف ایویٹنس آگئے مضبوط بنیادوں کے اوپر کوریبوریشن ہو رہی ہے دین موٹیف کی جو گواہی ہے وہ تو جنابے والا ویک ٹائپ آف گواہی ہے کیونکہ موٹیف تو قانون کہتا ہے ملزم کے دل میں ہے ملزم کے دماغ میں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آکولر وٹنس مضبوط ہے چشم دید گواہیاں موجود ہیں تائندی شہادتوں سے استغاثہ کا مقدمہ ثابت ہو رہا ہے دین وجہ اینات کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ بات سیٹل پرنسپل کے طور پر سامنے آئی اور انٹرپیٹ ٹھوئی اور اس کو ریپورٹ کیا گیا ٹو تھاؤزن فور ایس سی جے پیج ڈبل فور زیرو میں اور پی ایلڈی ٹو تھاؤزن فور سپریم کورٹ آف پاکستان پیج ہے فائیو تھری نائن میں اور ٹو تھاؤزن فائیو ایس سی ایم مار پیج ٹیپل ون زیرو میں اب وجہ اینات ایک ویک ٹائپ ایویڈنس ملزم کے دل کے اندر دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے وجہ اینات ہمیشہ قاتل اور مقتول کا معاملہ ہے مقتول کو پتا تھا کہ وہ کیا وجہ اینات ہے اس قاتل کو پتا ہے کہ وجہ اینات کیا ہے ثابت کونٹ کر رہا ہے جو مستقی سے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن فیفٹین پی سی آر ایل جے پیج ٹو سکس فائیف میں اور ایف ای آر کے اندر جو وجہ اینات بیان کی گئی ہے اگر ٹرائل میں کوئی اور وجہ اینات سامنے آ جاتا ہے جو ہوتی ہے پھر یہ بات پروسیکوشن کہ خلاف رائے تو قائم کرے گی لیکن اگر اوکولر وٹنسز کے ساتھ چشمدید گواہیوں کے ساتھ اور دوسری تائدی شہادتوں سے استغاثہ کا مقتمہ ثابت ہو رہا ہوگا اینات زیرو بٹا زیرو یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاؤزن ٹو اسی ایم آر پیش نائنٹی نائن میں اگر وقوع قتل جو ہے اس کے وجہ اینات کا کوئی گواہ نہیں ہے تو وجہ اینات ثابت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے کورابوریٹ کرنا ہے دوسری شہادتوں کے ساتھ یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے ٹو تھاؤزن سکسٹین اسی ایم آر پیش ہے ٹو وان زیرو میں ایف آئی آر کے اندر اگر وجہ اینات کا ذکر نہیں ہے بعد میں تمیمہ بیان لکھوا کہ جناب آپ وجہ اینات سامنے لا رہے تو وجہ اینات تثابت نہیں ہو سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے ٹو تھاؤزن فورٹین سی آر ایل جے پیش نائنٹی فور میں وجہ اینات کو جب بھی ثابت کرنا ہے باقاعدہ انڈیپنڈنٹ ایویڈنٹ سے ثابت کرنا ہے آتروائی ثابت نہیں ہوگی دورانے تفتیش وجہ اینات سے مطلقہ شہادت اکٹھی کرنا لازمی تھی پروسیکوشن کے لئے اگر دورانے تفتیش پروسیکوشن نہیں موٹیف وجہ اینات کے حوالے سے کوئی شہادت اکٹھی نہیں کی ہے تو یاد رکھئے کہ وجہ اینات کبھی بھی ثابت نہیں ہو پائے گی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ٹو تھاوزنٹ ایٹ پی سی آر ایل جے پیج فائی ڈبل سکس میں ٹو تھاوزنٹ الیون وائی الار پیج ٹو سکس نائن سیون میں ایک بڑا نوکہ سک یہ سامنے آتا ہے کہ قتل کا ایک ملزم ہے جس کے خلاف اجزام ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے یہ وجہ اینات بتائی جا رہی ہے اب اس تغسر کے جو گواہان ہیں کسی گواہ کو اس عورت کا ہی پتہ نہیں ہے نہ ہی اس عورت کے نام کا پتہ ہے نہ اس عورت کے حوالے سے وہ کچھ جانتے ہیں جو وجہ اینات میں رکھ رہے ہیں کہ فلاں عورت کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہ رہا تھا اس لئے اپنی پہلی بیوی کو اس نے قتل کیا ہے تو وجہ اینات تو ثابت نہ ہوئی وجہ اینات ہمیشہ انڈیپنڈنٹ ایویڈنس کے ساتھ باقاعدہ تائیدی شہادتوں کے ساتھ آپ نے کوریبوریٹ میڈیکل ایویڈنس کے ساتھ دیگر زبانی شہادتوں کے ساتھ آپ نے کوریبوریٹ کرنی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2011 وائی اللہر پیج 2697 میں اگر مدعی کے بیان کے علاوہ موٹیف کا کوئی اور گواہ نہیں ہے نا دن وجہ اینات ثابت نہیں ہوتی صرف مدعی کے بیانوں سے نہیں ہوتی مدعی نے کہہ دیا دو مان لیا جائے گا ایسا نہیں ہے یہ بات 2015 پی سی آر ایل جے پیج 424 میں انٹرپیٹ کی کہی ہے عام طور پہ ہمارے ہاں وجہ اینات کے بارے میں ہیر سے ایویڈنس کا رواج ہے کہ فلان سے میں نے سنا تھا یہ ہوا تھا وہ بیٹک میں بیٹھے وہ کانسپیریسی کر رہے تھے یہ ان کا موٹیف ہے یہ ان کا مقصد ہے موٹیف کے حوالے سے ہیر سے ایویڈنس ان ایڈمیزیبل ناقابل ادحال شہادت ہے اس کو نہیں مانا جائے گا ہیر سے ایویڈنس کو انڈیپینڈنٹ سٹرونگ فوٹنگز پہ کوریبوریٹ کر نہیں ہے دین مانا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے 2013 سی آر ایل جے پیج 766 پہ کیونکہ قانون کہتا ہے کہ وجہ اینات کی وجہ سے کسی بے گناہ کو منبس کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے موٹیف ایک دھو دھاری تلوار ہے یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوتی ہے 2009 اسی ایم مارک پیج 916 میں دوستو وجہ اینات جو ہے ایک دھو دھاری تلوار ہے ایک طرف وہ دشمنی ہے جس کی وجہ سے وہ جرم سرزد ہوا قتل ہو گیا اور دوسری طرف امکانات موجود ہیں کہ ایک بے گناہ کو پنسایا جا سکتا ہے یا کئی بے گناہ اس کی ساتھ میں آ سکتے ہیں اس لیے ہیر سے ایویڈنس کو موٹیف ثابت کرنے کے لیے ناقابل ادحال شہادت کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کو نہیں مانا جائے گا جب بھی موٹیف کو ثابت کرنے کے لیے قانون کہتا ہے کہ کورابوریٹیف پیس اف ایویڈنس ہوگا اور وہ کورابوریٹیف پیس اف ایویڈنس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ شہادتوں سے ہوگا اور وہ دوسری میڈیکل ایویڈنس اور دوسری زبانی شہادتوں کے ساتھ اس کو کورابوریٹ کیا جائے گا then وہ ثابت ہوگا otherwise کوئی ثابت نہیں ہوگا اسی وجہ سے اس کو weak type اف ایویڈنس کھا جاتا ہے تو دوستو یہ چند ایک باتیں تھی قتل کیسز کے اندر موٹیف کیا ہے اور موٹیف جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور موٹیف کو کس طرح سے ثابت کیا جاتا ہے اور موٹیف جو ہے کہ ایک قتل کیس میں کیا اہمیت کا حامل ہے یہ بات میں نے سوچا اپنے دوستوں سے شیئر کرنی چاہئے آپ کا شکریہ شکریہ اللہ حافظ